ایک پیغام ہمیں موصول ہوا یہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ جو ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا ایک پروردگار ہے وہ سب کو چلا رہا ہے قرآن اس کی کتاب ہے لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان مجھے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا علم نامکمل ہو میں خدا کو مانتا تو ہوں لیکن روز دل میں کچھ نہ کچھ سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ میں ان وسوسوں سے اگر نمٹتا ہوں تو یہ میرے ایمان کے ناپختہ اور نامکمل ہونے کی نشانی ہے یا یہ استراب کوئی فطری استراب ہے ہرگز نہیں یہ بالکل فطری چیز ہے بلکہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو این الایمان ہے یعنی ایمان ہی ہے جو اس طریقے سے شیطان کا حدب بنتا ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو شیطان اس پر حملہ کیوں کرے گا اور پھر وہ وسوسے پیدا کر دیتا ہے تو اس وجہ سے اس پر کوئی پریشانی کی بات نہیں اور جب کبھی اس طرح کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ بھی مانگیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ بھی پڑھیں اور علمی اور فکری طور پر ایک سادہ بات پر غور کریں کہ اللہ کو نہیں مانا تو اس کے تو کچھ نتائج ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ قبول کر لیں کہ مان لیا اور فلواک کے یہ بات نہیں تھی تو کیا ہوگا مطمن رہے تو اپنے آپ کو وسوسوں سے نجات دلائیں اور جب آپ وسوسوں سے اس طرح نجات دلا دیں گے آپ کو ایک مصفت فکر ملے گا اب اس کے بعد اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں تو یہ چیز ان وسوسوں سے نجات دلائے گی اور آپ بالکل یقین اور ازان کے ساتھ یہ مانیں گے کہ اس کائنات کا اور میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے اس کے حضور میں پیش ہونا ہے تاہم یہ چونکہ استنباد پر مبنی علم ہے یعنی یہ علم ایسا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ آنکھوں سے کرتے ہیں تو اس لئے خود اللہ تعالیٰ نے این کرم نوازی سے یہ فرمایا ہے کہ اس میں ظنِ غالب کافی ہے یَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ یعنی عام لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس میں شبہ نہیں ہے کہ صالحین کو اللہ تعفیق دیتا ہے اور وہ ایزان کے اور یقین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر گمانِ غالب بھی ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اور دنیا میں ہم ہر کام گمانِ غالب بھی کر رہے ہوتے ہیں سارے علم کی بنیاد یہی ظاہر ہے کہ ہر چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی یہ جو ہم دوسروں کی اطلاع پر اعتماد کر کے بہت سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ بھی ذنِ غالب ہی ہوتا ہے غلط تحقیق کر لی غلط بات ہم تک پہنچا دی دواؤں کے بارے میں کسی ڈاکٹر کے بارے میں کسی علاج کے بارے میں اور دنیا میں جو اور سائنسی معلومات حاصل ہو رہی ہیں سب کا معاملہ یہی ہوتا ہے تو تجربہ اور مشاہدہ ہر چیز کا برائے راست تو انسان نہیں کرتا کبھی اس کو استمبات کی بنیاد پر ایک بات ماننا ہوتی ہے کبھی دوسروں کے تجربات اور مشاہدات کی روایت پر بات ماننا ہوتی ہے